مات وحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا ذہی سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتا تسکنہو ارزکا توعا وطمتیہو فیہا تبیلا رب صلی اللہ محمد وعلا محمد وعجل فرجہ آل محمد محبت بری بلند تر سلوات نعرہ تکبیر خالق کا نام بہت بلند ہے توہید کی مل کر گوا ہی دو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت کافی مجمع سارے باجمات بولو نعرہ رسالت علی وعلی اللہ نجفت اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النظی نزل الفرکان اللہ حمدللہ نظیرہ وصلات وصلام علی فتحیات والاکرام علی اسلم مافی الوجود نکت تائرہ الوجود صاحبِ اللہ حمد والمکام المحمود صاحبِ کعبہ کا حسین ولیتارین امام القبلہ تین شمس المشرکین والمغربین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد لسیع ما بقید اللہ المنتظر امام زمانِ ناہازا روحی وارواح العالمین لطرابِ المقدمِ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وصحل اللہ تعالی مخرجہ شریف ولعنت اللہ علی آدائہم وغاصبِ حقوقہم ومنکرینِ فضائلہم ومسائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعدو فقد کالا حق سبحانہ وتعالی فی کتابِ المجید وفرقانِ الحمین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوهو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین آفا بحال الحدیث انتم مدہنون و تجعلون رزقكم انکم تکذبون وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندانِ تطہیر پہ مل کر با آوازِ بلند سلوان بورسا اجازت ہے نوپنی شروع کی جگہ بزرگوں کی اجازت ہے مادمیوں کی ازادار پچھلے جتنے سردار گٹھے ہیں تمام تعریفیں ہیں اس خداوندے کو دوسر بردر کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیٹے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں پر کہ جنہوں نے کائنات کے جس کنکر کو چھوا اسے دور بنا دیا اور گناہگار کو چھوا دور بنا دیا تھا سامعینِ گرانِ قادر موالیانِ حیدرِ کررار صاحبانِ علم صاحبانِ معرفت خداوندے قدوس و بردر نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے بعض نبیوں پہ کتابیں نازل فرمائیں اور بعض نبیوں پہ صحیفیں نازل فرمائیں آدم نبی سے لے کے خاتم نبی تک اور خاتم نبی سے لے کے آج امامِ مہدی تک اللہ نے کسی دور میں بھی انسان کو لاوارش نہیں رکھا ہے کبھی اماموں کے ذریعے ہدایت کبھی نبیوں کے ذریعے ہدایت کبھی کتابوں کے ذریعے ہدایت کبھی صحیفوں کے ذریعے ہدایت مجلس جنت بن جائے گی اگر ہر بندے کی توجہ تمہید پہ میری طرف ہوئی آخیر میں حسین کے نانا کو بھیجا احمدِ مجتبا کو بھیجا محمدِ مصطفیٰ کو بھیجا ویہاڑی والوں دین شروع شروع میں مشکل تھا اس لئے اس نے مشکل کشا کو ساتھ دھی دیا تھا تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے تو محول بنتا رہے گا اور گفتگو مزید آسان ہو جائے گی اور میں پیغام آپ تک جو ہے وہ جو ہے وہ ارسال کر دوں گا دین شروع شروع میں مشکل تھا اس لئے خدا نے مشکل کشا کو ساتھ دھی دیا دین جید تھا اس لئے اس نے بارہ سید ساتھ بھیج دیئے اور تمہاری چوب کی قسم ہے دین ایمان تھا اس لئے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دیا تھا بولو سارے بندے نجف تاک بلند کر کے ہاتھ آئے دری دین جید ہے خدا نے بارہ سید ساتھ بھیجے دین ایمان تھا خدا نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دیا ویہاڑی والوں چوراسی ویو بی اور گردو نوا کا مجمع یہ جتنا بھی مصطفیٰ کا دین ہے اس علاقے والوں اس کی اللہ نے بارہ وارث بنائے کتاب شیعہ اٹھاؤ تو پھر بھی وارث بارہ ہیں کتاب برادران یا اہل سنت کی اٹھاؤ تو پھر بھی وارث بارہ ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان بارہ کی سرداری اللہ نے ابو طالب کے ویٹے علی کو عطا فرمائی ہے ان بارہ کی سرداری اللہ نے ابو طالب کے بیٹے علی کو عطا فرمائی ہے لفظ سردار پوری کائنات میں آج تو بڑے بڑے بندے سردار بن گئے ہیں کوئی کچھ بن گئے کوئی کچھ بن گئے لیکن ممبر کے تقدس کی قسم لفظ سردار پوری کائنات میں جس ہستی کے ساتھ ججتا ہے اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں اس شہنشاہ کو علی کہتے ہیں اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں ویسے بھی یہ دنیا کا قانون ہے بہاری والوں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ کمال ہوتا ہے دنیا اس سے اتنا حسد کرتی ہے اتنی اس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کا اس سے حسد زیادہ ہوتا ہے امیر المومنین یاسوب الدین غیاس المستغسین کائنات کہادی دارائن کا بادشاہ وارشِ ممبرِ رسول شوہرِ بطول مولودِ حرم والدِ شبیر و شبر جو لفظوں کا قدردان بیٹھا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بولے گا بھئی اللہ نے جتنے فضائل میرے بادشاہ کو اتا فرمائے کائنات میں کشی پیر کے حشے میں نہ آئے کائنات میں کشی کی سردار کے حشے میں نہ آئے کائنات میں کشی بھی امام کے حشے میں اتنے فضائل نہ آئے ہاتھوں ہو گئی ویہاڑی والو سار اٹھاؤ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا اہلی اللہ نے کل چھے فضیلتوں کو خلق فرمایا ہے کتنی فضیلتیں چھے فضیلتوں کو خلق فرمایا ہے نبی فرماتے ہیں چھے میں سے اللہ نے تین مجھے اتا فرمائی یا اہلی تین تجھے اتا فرمائی پیغمبر نے فرمایا یا اہلی اللہ نے جو تین مجھے اتا فرمائی ان میں تُو بھرابر کا شریک ہے ان میں تُو بھرابر کا بھائیوال ہے اور جو تین تجھے عطا فرمائیں اس میں کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے بولے وہ بندہ جسے مولا نے جبان عطا فرمائی ہے جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے ایک دفعہ نجف سک بولو حیدری پیغمبر نے فرما میرے ساتھ ہے نا مجھے تین مجھے عطا کی مجھے محمد کو تین تجھے عطا کی مولا علی کو پیغمبر نے فرما تین مجھے عطا کی ان میں تُو بھرابر کا شریک ہے جو تین تجھے عطا کی ہے اس میں کوئی ولی نہیں ہے کوئی غوث نہیں ہے کوئی کتب نہیں ہے کوئی کلندر نہیں ہے کوئی ولی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے مولا علی نے پیغمبر کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہاتھ چوم کے فرمایا یا علی یا رسول اللہ پہلے وہ تین فضیلتیں ارشاد فرمائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیے اور مجھے ان میں برابر کا شریک رکھتا ہے مجلس جنت بن جائے گی جس بندے کے کان سن سکتے ہیں جس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں جس کا دل مبدت یا علی میں دھڑک سکتا ہے فضائل میں نہیں بتا رہا زاکر نبی ہے فضائل علی کا ہے زاکر نبی ہے فضائل علی کا ہے پیغمبر نے فرمایا یا علی پہلی فضیلت پڑھنے لگا حسار اٹھانا پیغمبر نے فرمایا یا علی اللہ نے تجھے کوسر عطا کیا اللہ نے مجھے کوسر عطا کیا ساکھیے کوسر تجھے بنا دیا ہے اللہ نے مجھے علم عطا کیا علم اٹھانے والا تجھے بنا دیا ہے اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا تقسیم کرنے والا تجھے بنایا آہا ملک سپر پاور ہائے دری فرمایا اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا تقسیم کرنے والا تجھے بنایا جو اہل سنت دوست بیٹھے ہیں اپنے علماء سے جا کے پوچھو پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا قسم النار والجنہ یا علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے مامون الرشید نے میرے آٹھ میں مولا سے پوچھا تھا کہ مولا مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی اتنا راش ہوگا محچر میں اتنی مخلوق ہوگی اور اکیلا تیرا دادا علی جسے سمجھ آئے معرفت والا بندے کہاں بیٹھوں ہیں یار اتنا راش ہوگا قیامت میں اس نے آٹھ میں امام سے پوچھا مولا اتنا راش ہوگا قیامت میں اور اکیلا تیرا دادا علی جنت اور جہنم تقسیم کرے گا بطول کے بیٹے نے فرمایا میں تجھے اپنے نانے کی دوسری حدیث نہ سنوں آہا جو مسکر آرہا بندہ یار سار اٹھائے میں تجھے اپنے نانے کی دوسری حدیث نہ سنوں اس نے کہا مولا ارشاد فرمایے فرمایا تجھے خبر نہیں میرے نانا محمد نے فرمایا تھا کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق یا علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض منافقت ہے اس نے کہا مولا یہ تو بڑی آسان ہے فرمایا جاہل ابھی بھی تیری اکل میں بات نہیں آئی کہ جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے ہیں جاگی 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 نیازے حسین جنت اور جہنم تو تقسیم بھئی مومن جنت میں جائیں گے منافق جہنم میں جائیں گے اس بات کا ترجمہ شہید موسیٰ نقی نے بھی کیا ہے ایک میں موسیٰ نقی وزیر اللہ بھی آیا ہے نا نگران جڑا انہیں نہیں کیا شہید موسیٰ نقی نے کیا ہے اردو عدب پہ بہت بڑا شہید کا حسان ہے وہ فرماتے ہیں میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں جو لذت لیتا ہے جو لفظوں کا قدردان بیٹھا ہوئے وہ بندہ سار اٹھائے گا بھی شہید موسیٰ نقی نے فرمایا وہ فرماتے ہیں میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں جیسے بندے کے گھر کا چولا رضا بادشاہ کی نالائن کے صدقے جلتا ہے اور جو بندہ انصاف کرنا جانتا ہے وہ سار اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چوتھا مصرہ جانے مالا علی کی نالائن جانے شہید فرماتے ہیں میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں نظر کی قائفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں دل مومن مچلتا ہے منافق اور چلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا گھرا پہ جان لیتا ایسینی سپر پاور بحلال شریعت بن کے ابو ذر نیت بن کے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کا دودھ اور باپ کے خون کی طرح رکس کر رہی ہے ملک نجف تک بولو حیدری فرمایا دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا گھرا پہچان لیتا میرے مولا کا نام کسوٹی ہے میرے بادشاہ کا نام کسوٹی ہے ویسے بھی میرے مولا نے خیبر کے میدان میں دروازے میں دو انگلیاں لگائیں دروازہ ہوا میں اڑا دیا واجہ تیرے بچوں کو بھی یاد ہے شاعر کہتا ہے پانچوں انگلیاں جو اٹھتیں تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں ابھی دو انگلیاں اٹھیں ہیں پانچوں انگلیاں جو اٹھتیں عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں غنیمت جانیے کہ دو انگلیوں میں باب خیبر جیسے ہی علی نے دو انگلیاں لگائیں دروازہ ہوا میں پھینکا کچھ بندے دیکھ رہے تھے علی کا یہ عمل انہوں نے کہا کہ جیسے دروازے کو چالیس بندے کھولیں اور چالیس بند کریں جو دو انگلیوں سے ہوا میں اڑا دے وہی اللہ ہے جادو کے تھوڑا سا تو پھر لطفائے گا جو دو انگلیوں سے اڑا دے وہی وہ کون ہے انہوں نے کہا بندے کے باس کی بات نہیں انہوں نے کہا یہ کام تو اللہ والے وہ بندے علی کو اللہ ماننے کے لیے علی کے خیمے میں داخل ہونے لگ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے شریعت میں اسے علی کہتے ہیں مولا تو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ کہنے کے لیے میرے خیمے میں بندے آ رہے ہیں جیسے ہی بندے مجھے دیکھنا فکرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جیسے ہی وہ بندے علی کو اللہ کہنے کے لیے خیمے میں داخل ہوئے ہیں علی کی آواز ہے ہی کمبر جی واری سے منبر فرمایا ذرا روٹی دینا بڑی بھوک لگی ہے جو کی خوشک روٹی کمبر نے یاد اللہ کے ہاتھوں پہ رکھی جیسے علی کے ہاتھوں پہ آئی علی نے روٹی کا ٹکڑا توڑنا چاہا ٹوڑتا نہیں تھا علی نے فوراں گھڑنے کے زور پہ ٹوڑنا چاہا روٹی کا ٹکڑا پھر نہ ٹوٹا علی کی آواز ہے ہی کمبر ذرا پیالے میں پانی دینا بڑا سخت ہو گیا ہے جاگی 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 نیازہ حسین آواز ہی پیالے میں پانی دینا یہ بڑا سخت ہو گیا ہے بندے چپ کر کے واپس موڑ گئے کہ جس سے روٹی کا ٹکڑا نہ ٹوٹ سکے وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا وہہاری والوں ادھر سے بندے واپس گئے علی نے روٹی کا ٹکڑا فارج پہ رکھا سجدے میں سر رکھ کے آوازِ مالک گوا رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے پڑھایا ہے بولے وہ بندہ یار نجف تک بولو حیدری علی کی آوازِ مالک گوا رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے شیعہ ناز کیا کرو گلیوں میں جس کا پیر علی ہے شیعہ یا سنی ناز کرے خدا کی قسم گلیوں میں کہ اللہ نے علی جیسا بہادر پیر ہمیں عطا فرمایا ہے ناز کرنے کی بات ہے اگر سارا مجمع بولے تو فکرہ پہاڑ سے وزنی ہے ایک بندہ مولپہ ایتھے آکے گھالدہ وزن کرو کہ میں راضی ہوں کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے تیرا اور میرا مرشد علی جس کی پوری زندگی بندوں سے تجارت ہوئی نہیں ہے علی نے جب سودا کیا رحمان سے کیا ہے آہاں جاگو گے پچھلے دوست میربانی میں شکریہ جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے جب سودا کیا رحمان سے کیا ہے جب سودا کیا رحمان سے کیا ہے حجرت کی رات رسول کے بستر پہ سویا مرضیاں خرید حجرت کی رات بستر محمد پہ محمد بن کے سوئے مرضیاں خرید لی رکوع کی حالت میں انکوٹھی زکاة میں دی ولایت خرید لی خندق میں زرب ماری ساری عبادتیں خرید لی پہلا اور آخری بادشاہ میرا مرشد علی خیبر کے میدان میں علی نے خیبر فتح کیا اتنا سونہ تقسیم ہوا برادران اہل سنت کے علماء علامہ مودودی نے لکھا کہ فتح خیبر کے دن فتح خیبر کے گھر فاقہ تھا اور علی کی تلوار کے صدقے میں مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کے بچے سونے کی گلیوں سے کھیل رہے تھے آہا علی کے گھر فاقہ بچے سونے کی گلیوں سے کھیل رہے تھے علی خون علودہ تلوار کے گھر میں داخل ہوئے فضان مبارک مولا مبارک علی فرمایا خیر مبارک مولا بڑا سونہ تقسیم ہوا ہے سنا ہے خیبر فتح ہو گیا ہے علی دیو آگئی حافظہ اللہ نے خیبر کی فتح ہمارے ہاتھوں پر رکھی ہے اللہ نے خیبر کی فتح ہمارے ہاتھوں پر مولا اتنا سونہ تقسیم ہوا ہے آپ تو فاتح خیبر ہیں آپ کو تو دگنا ملا ہوگا علی کی آواز حافظہ ملا تھا میں نے سارا سونہ یدیموں اور مشکینوں میں تقسیم کر دیا آہا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام کی ذریع پر ماں سویا میں نے سارا سونہ بیواؤں اور یدیموں میں تقسیم کر دیا سونہ تقسیم ہوا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے فتح خیبر کا دن پیٹ بھر کے خجورے گا اتنا سونہ تقسیم ہوا تاریخ والے بندے گواہی دیں گے اتنا سونہ تقسیم ہوا کہ جیس کی ہاتھ بھی کوئی اور خیبر کی رات جب ان تالیس دن بندے لڑ لڑ کے تھک گئے تو پیغمبر کی آواز ہے لا اوتین نارایتن غدن قرارن غیرہ فرار میں کال علم مرد کو عطا کروں گا کال علم مرد کو عطا کروں گا حالانکہ خیبر میں بڑے بڑے داڑیوں والے تھے اور پیغمبر فرما رہے تھے کال علم مرد کو عطا کروں گا لا اوتین نارایتن غدن قرارن غیرہ فرار جو قرار ہے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے راجول ہے مرد ہے غیر فرار ہے بھاگنے والا نہیں ہے شہی مسلم میں دو لفظہ رہا ہے کرار ان غیرہ فرار جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے بھاگنے والا ہے یہ کرار اور فرار اس وزن پہ جتنے لفظ آتے ہیں توجہ میری طرف دینا نتیجہ دینے لگا ہوں جتنے لفظ آتے ہیں اس وزن پہ ڈکشنری کے اندر بار بار عمل دہر آیا جائے یہ وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا کرار مثلا فرار مثلا غفار مثلا ستار مثلا علمدار مثلا کرار ایک دو دفعہ گناہوں کو معاف کرنے والے کو غفار نہیں کہتے جو بار بار گناہوں کو معاف کرتا ہو اسے کہتے ہیں غفار ایک دو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے کو ستار نہیں کہتے جو بار بار گناہوں پہ پردے ڈالتا ہو اسے کہتے ہیں ستار ایک دو جنگ میں علم اٹھانے والے کو علمدار نہیں کہتے جو ہر جنگ میں علم اٹھاتا ہو اسے کہتے ہیں علمدار ایک دو جنگ سے بھاگ جانے والے کو فرار نہیں کہتے جو ہر جنگ سے بھاگ جاتا ہو اسے فرار کہتے ہیں اور جو ہار جنگ میں سینہ تان کے ٹیک جائے اسے حیدر کروار گہ دے بولو بولو ملک حیدری بس فضائل کی نوکری مکمل جتنا ٹائم دیا گیا دو جملے اس بادشاہ کے پڑھنا چاہتا ہوں جس کے آسرے پہ سید زادیوں نے مدینہ چھوڑا تھا ہائے تو تیرے باس میں ہے نا یار علی کا وہ بہادر بیٹا بابا جی تصدیق کرنا جس کے آسرے پہ چونٹ سٹھ مصدورات نے مدینہ چھوڑ دیا علی نے پوری زندگی اپنے لئے کچھ نہیں مانگا علماء تشریف فرمائے ہیں زاکرین تشریف فرمائے ہیں پڑھے لکے بندے ہیں جاؤ تصدیق کرو پوری زندگی وحاڑی والو علی نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا ساری زندگی علی جیسا امام ایک ہی دعا کرتا تھا وہ بھی تحجد کی نماز میں پتہ کیا ہائی کی آواز ممبرتہ کائے تو جملے کا حق ادا ہوگا مالک مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرمائے جو کربلا میں حسین کے کام آئے عزادار عباس دعا علی کا نتیجہ ہے عباس جس کے کرتے زہرا سی کے گئی تھی اور پتہ ہے عزادارو کم سیئے ہیں بی بی نے کرتے جب دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی اس وقت غازی کے کرتے سیتی رہی ہے عزادارو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں التماس کروں گا اپنی چھوٹی بیٹیوں کو جب سلائی سکھاؤ نہ سلائی کڑھائی تو جو سب سے پہلی چیز بنانا سکھانا نہ یا عباس کا علم یا اسگر کا کرتا عزادارو بڑی مشکل وقت میں زہران غازی کے کرتے سیئے ہیں عزاداران امام مظلوم کربلا علماء کہتے ہیں غازی کی مجلس میں دعا کبھی بھی راد نہیں ہوتی تیری حائے کی آواز میرے کانوں تک آئے تو لاہور کا سفر پورا ہوگا کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ قبلہ غازی کی مجلس میں دعا رات کیوں نہیں ہوتی ہر دعا قبول کیوں ہو جاتی ہے دعائیں دلوں میں رکھو میں سید ہوں فکرہ پڑھنے لگا ہوں اس عالم دین کی دھاڑے نکل گئی رو کے کہتے ہیں اس لیے کہ غازی کے اپنے دل میں ساری زندگی دو حضرتیں تھی ایک لڑنے کی اجازت مل جائے ایک سکینہ تک پانی پہن جائے عزادارو سینے پہ ہاتھ مارو میں فکرہ پڑھتا ہوں نہ سکینہ تک پانی پہنچا نہ غازی کو لڑتے کی اجازت ملی غازی دونوں حضرتیں لے کے بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو گیا خدا کی عوازہی غازی جو تیری مجلس میں مانگے گا میں اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آخری فکرہ پڑھتا ہوں اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا رہائے اسی کی نکلتی ہے عزادارو جو کشی کا کچھ لگتا ہو تاسہ ہزار کا مجمع بھی جنازے میں ہو نا تاسہ ہزار ہر بندہ ہائے نہیں کرتا کرتا وہی ہے جو مرنے والے کا کچھ لگتا ہو آج غازی کو ہائے ایسے کرنا بی بی پڑھتے سے تجھے دعا دے کے چلی جائے کہ یہ میرے غازی کو ہائے کرنے آیا ہے عزادارانِ امامِ مظلومِ کربلا صبحوں سے بار بار غازی آتے رہے مولا لڑنے کی اجازت دیتے اکبر نہ بھیج مجھے بھیج میں ان حرامیوں کو بتاؤں تو صحیح کہ غازی کی بہنوں کو شہر سے دور کیسے بلایا جاتا عزادارو ہر دفعہ حسین ایک فکرہ کہتے تھے رو کے کہتے تھے غازی نہیں تجھے نہیں بھیج سکتے تو میری فوج کا سپاہ سالار تو میری فوج کا علمدار ہے عزادارو جب سب چلے گئے نا اکبر مارا گیا آون و محمد چلے گئے کاسم کر ٹکڑے ہو گئے غازی نے شبیر کے قدموں پہ کامتے ہوئے ہاتھ رکھے کہ مولا آپ بھیج دیں حسین نے وہی فکرہ کہا غازی تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے غازی قدموں میں گیرا ایک دفعہ دائیں دیکھا دوسری دفعہ بائیں دیکھا اس فکرے کو عام نہ سمجھنا پہلے غازی دائیں دیکھتا تھا تو اکبر گھڑا ہوتا تھا بائیں دیکھتا تھا تو کاسم گھڑا ہوتا تھا آج نہ اکبر نظر آیا نہ کاسم نظر آیا رو کے کہتا ہے مولا جدر فوج گئی ہے سپاہ سالار کب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آخری فکرہ مولا جدر فوج گئی ہے علمدار پلو در بھیج دیں عزاداران امام مظلوم کربلا بڑی مشکل سے حسین نے اجازت دی لیکن رو کے کہتا ہے غازی تجھے پتا ہے نا تجھے پالا کیسے نہیں فکرہ ماں و بہن و بیٹیوں کے لئے پڑھنے لگا ہوں پردادارو ہائے تمہارے حصے کی آنی چاہیے عزادارو حسین فرماتے ہیں غازی تجھے پالا ہے عالم غیر مولیمن میری آپ کی بھائی وال بہن اگر وہ اجازت دے تو چلائیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے بی بی نے غازی کو انگلی پکڑ کے ایک دن مدینے میں مسجد سے علی گھار آئے سیدہ انگلی پکڑ کے آلیہ بی بی چکر لگا رہی بھی شہن مسجد سے علی دروازے پہ دیکھ رہے تھے قریب آکے کہتے ہیں زینب ہائے ہائے آئے تریمیمبر تک زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو رو کہ کہتے ہیں نہیں بابا میں غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں اور میں دیکھتی ہوں میرا غازی مجھے کیسے چلاتا ہے عزاداران امام مظلوم کربلا آگئے غازی ایک دفعہ آلیمہ کے خائمے میں ایسے غازی داخل ہوا جیسے نمازی رکوع میں جاتا ہے رکوع میں جیسے نمازی جاتا ہے اب باز داخل ہوا سامنے بیٹھی ہوئی آکا زادی پیچھے پیچھے حسین آگے سامنے جیسے نمازی تشاہد میں بیٹھتا ہے گردن جھکا کے بیٹھ گیا غازی اپنا ذہن کربلا لے کے جا میں فکرہ پڑھتا ہوں سامنے بیٹھی تھی آکا زادی سامنے تشاہد میں بیٹھ کے غازی غازی کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑتے حسین ازادارو علی کی کریم بیٹی تھی دیکھ کے سمجھ گئی غازی سوالی بن کے آیا ہے دیکھ رہی تھی میں اجڑنے والی ہوں رو کے کہتے ہیں غازی حکم کر کس لی آیا ہے رو کے کہتا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے دے ازادارو غازی کے نام سے مرنے کا نام آیا حسین بھی چوب کر گئے زینب بھی چوب کر گئی ایسا لگ رہا تھا بہن اور بھائی کے جسم سے جان نکل گئی ہو او نہ زینب بول رہی تھی نہ حسین بول رہے تھے تھوڑی دیر بعد سیدہ کی آواز آئی قد صدق تعمیر المومنی میرے بابا نے سچ کہا تھا میرے بابا نے سچ کہا تھا رو کے غازی کہتا ہے مولا نے کیا کہا تھا بی بی رو کے کہتی میرا بابا ہمیشہ میرا سر چومتا تھا ایک دن ایسا ہوا بابا میری کلائیاں چومنے لگے میں نے رو کے کہا بابا آج کلائیاں کیوں چومتے ہو تو علی نے رو کے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسی آ جائیں گی غازی میں تیری جوانی ماشاءاللہ بھئی یہ تھے علامہ علیہ الرزی صاحب اب آپ کے سامنے زاکرہ علی بیت جناب